موسیقی لے کے جاتا ہے اور اس چیز کیلئے دوبارہ پششا تاپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو دکھ سنسار کی اور سے آتا ہے وہ مٹو کی اور لے کے جاتا ہے تو ایک شوک میں نے گلتی کی اس کا شوک میں غلط راستے جا رہا ہوں اس کا شوک اور پششا تاپ میں اس میں بہت فرق ہے سچا پششا تاپ جیون کو بدل دیتا ہے میں چاہتا ہوں پولوس کے جیون پرمنن کرے ہو سوچے کیا سامرتی تھا وہ بدلال جو اس میں آیا کہ ایک مومنٹ میں اس آدمی کی پوری لائف ٹرن اراؤنڈ ہوگی وہ پہلے جیسا نہیں رہا جیسے سمیں دو حصوں میں بٹا ہے بیفور کرائیس اور اینو ڈومینی آفٹر کرائیس ویسی جیون دو حصوں میں بٹ جاتا ہے اس وقتی کے جس کے جیون میں پربی یشو کا ادھار کا سامرت آ جاتا ہے اس کا جیون بھی ہوتا ہے کہ پہلے میں یہ تھا پھر میں نے پربی یشو کو پایا اور پھر میں بدل گیا یہ ایک ایسا بدلاو ہے یہ ایک سپر نیچرل ورک ہے پویت راتما کا جو آدمی کے اندر سے اس کو بدل دیتا ہے وہ وقتی پورا بدل گیا یہ وہی وقتی ہے جو لکھتا ہے جو مسیح یشو میں ایک نئی سرشتی ہے پرانی باتیں بیٹھ گئی سب کچھ نہیں ہے یہ صرف ایک بدلاو نہیں ہے یہ کسی وقتی کا اندر سے نئے ہو جانے جیسا ہے سوچے ایک وقتی کا انکاؤنٹر پربی یشو کے ساتھ ایک وقتی کا ادھار پانا اس کے جیون میں ایسا بدلاو لائے کہ اس کو دوبارہ کبھی پرانے جیون میں جانا نہ پڑے ہم پربو میں آنے کے بعد بھی کئی بار اپنے جیون میں سنگرش کرتے ہیں اگر آپ وہ وقتی ہے جو پاپ کے ساتھ یا کسی بھی ایسی چیچ کے ساتھ سنگرش کرتے ہیں جہاں آپ خود اپنے دل میں دوش دیئے پھرتے ہیں تو آپ سمجھ جائیے جب سچا پشتہ تاپ ہوتا وہ ایسا بدلاو لاتا ہے جس کے لئے دوبارہ پشتہ تاپ اور شوک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر ہم ایک ہی بات کے لئے بار بار پشتہ تاپ کرتے ہیں اس کا مطلب شاید ہم نے پہلے پشتہ تاپ نہیں کیا صرف شوک کیا یہ وقتی بدل گیا یہ وقتی ایسا بدلا کہ اس کے جیون کو دیکھ کر لوگ پرمیشور کو مہیمہ دینے لگے یہ وقتی میں ایسا بدلاو تھا کہ اس کے بدلاو نے لوگوں کو ایسا آشر چکت کر دیا کہ صحیح میں پرمیشور کا سامرت ہے وہ کسی بھی وقتی کو بدل سکتا ہے جب ہم پرمیشور کے وچن کو جانتے ہیں اور اپنے جیون میں جینے کے طریقے کے کارن ہم دکھی ہوتے ہیں وہ دکھ ایک دکھ جو پرمیشور کی اپستیتی میں پویتر آتما ہمارے اندر لاتا ہے وہ کنوکشن وہ پاپوں کا جو دوش لاتا ہے جب وہ وقتی اس دوش کے کارن مطلب جو دوش پرمیشور کی اور سے اس کے کارن بدلتا ہے اس کا جیون میں پشا تاپ کے فل اتپن ہوتے ہیں یون اب ابتسمہ دینے والا جلاتا ہے پشا تاپ کرو اور اس کے اوچھت فل اتپن کرو ہم صرف چیزوں سے مڑنے کی کوشش کریں اپنے سامت میں اس سے سنگرش کریں لیکن اگر ہمارے پشا تاپ کا فل اتپن نہیں ہوا مطلب ہم شاید نئے جیون میں آگے نہیں بڑھ رہے یہ وقتی ایسے بدل گیا جو نئے جیون کے وہ بدلاغ پہ پورے اس وقتی پر حاوی ہو گئے وہی وقتی جو وشواسیوں کو ستا رہا تھا گھسیٹ کر ان کو کارا گھر میں بند کر رہا تھا وہی وقتی جس کے چندوں میں لوگوں کے کپڑے پڑے تھے ان لوگوں کے جو سٹیفن کو پتھر ماننے گئے تھے یہ وہی وقتی ہے جو جب جیوت ییشو کو دیکھتا ہے اس کے پورے جینے کا طریقہ ایک بار اور ہمیشہ کے لئے بدل جاتا ہے یہ ایسا بدلاغ ہے جس کے لئے پھر بدلنے پڑا بدلاغ جو اس کے جیون میں پرکٹ ہو گیا جو اس کے جیون میں دیکھا جا سکا بدلاغ جو اس کے جیون میں لوگوں نے دیکھا وہ بدلاغ جو چھپ نہیں سکا وہ بدلاغ جس نے اس کے لائف کو ٹرن اراؤن کر دیا وہ بدلاغ جس نے اس وقتی کے دشا کو بدل دیا وہ بدلاغ جس کے کارن پورا جیون ایک بیقتی اپنے جیون کو پربو یشو کی سیوہ میں لگا دیتا ہے وہ بدلاؤ کی وہ آدمی بندھی بن جاتا ہے پربو یشو کا وہ بدلاؤ کی ایک آدمی پاپ سے چھٹکارا پا کے اس روشنی کے جگت کا حصہ بن جاتا ہے وہ سامت ہی بدلاؤ یہ پرمیشور کا سپر نیچرل ورک ہے ان لائنز کی ڈیپ کوئی اگر سمجھے کہ جو مسیح یشو میں ایک نئیس رشتی پرانی باتیں بیت گئی سب کچھ نیا ہے اس نئے جیون کے نئے پن کو جیسے پرمیشور اس وقتی کو بلکل نیا کر دیتا ہے ایسے وقتی کا پرانا جیون ہمیشہ کے لئے بدل جاتا ہے اس کا مطلب کیا کہ وشواسی پاپ کے ساتھ سنگرش نہیں کرتا ہاں وشواسی بھی وہ وقتی ادھار پایا وقتی بھی اپنے نیچی جیون میں پاپ کے ساتھ نگنتر سنگرش کرتا ہے اور اگر آپ وہ وقتی ہیں جو سنگرش کر رہا ہے تو آج آپ کو جان لینا ہے کہ یہ جائے ریزولیوشن سے نہیں ملے گا یہ جائے بھی پرمیشور کے سامن سے ملتا ہے اور کسی کے جیون میں تب آتا ہے جب اس کا پربو یشو کے ساتھ اس کے ورڈ کے ساتھ وہ انکاؤنٹر ہو جب وہ سچا پشتا تاب کر لے جب اس کے دل میں وہ دکھا جائے جو پرمیشور دورہ آتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی